گرگوین سنگھ جی مہارات جی کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی نا مغلوں کی اتحاس معلوم ہے آپ لوگوں کو اور انگ جیو ہندوستان کا بادشاہ تھا اس کے پاس بہت ساری فوج تھی فوج سینک ملوم ہے وہ فوج اتنی تھی کہ اگر وہ چاہے تو بہت بڑے بڑے دیش کو اٹیک کر سکتے تھے اور گرگوین سنگھ جی مہارات کہاں پہ رہتے تھے انانپور صاحب میں کہاں پہ انانپور صاحب میں خالصے کو گروہ صاحب نے امر شکایا وہ اتحان کو ہم کہتے ہیں تاقت سری کیسگر صاحب انانپور تاقت کیسگر صاحب بھولتے ہیں کہاں پہ ہے پنجاب میں ہے پانچ تختوں میں چار تختوں میں ایک تخت ہے وہ کونسا کیسگر صاحب تخت سری کیسگر صاحب ہے نا تو وہاں پہ یہ سن ستارہ سو تین میں اور چار میں یعنی سن سولہ سو نینانمی میں خالصے کو مہارا نے امر شکایا اور سن ستارہ سو تین اور چار میں بادشاہ اورنگ جیب کے ساتھ ان کے فوجوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو اورنگ جیب کے پاس پورا ہندوستان اس کے قبضے میں تھا صرف یہ مہاراشتر چھوڑ کے اتنی فوج تھی کہ اگر کہیں پہ بھی وہ دھاوہ حملہ کرتے تھے نا تو بڑے بڑے سینکوں کو فوجی کو ختم کر دیتے اور جت پرابت کرتے تھے لیکن خالصے میں گرگوین سنگھ جنہیں ایک ایسی طاقت بخشی ہے جس کو فتح نامہ کہتے ہیں ایک ہے جکارہ اور ایک ہے فتح جکارہ جب ہم کہیں پہ دھاوہ بولتے ہیں نا حملہ بولتے ہیں بولے سو نہاس اس کو بولتے ہیں جکارہ جب خالصہ سریش صاحب لے کر کے بولتا نا جکارہ تو اتنے جو سے گونجتے ہیں جکار کی شبد آواز تو دور سے ہی دشمن بھاگ جاتے ہیں اور جب کوئی سنگھ آ کر ڈیرے میں آنندپور صاحب میں الگ الگ تمبو لگے رہتے تھے تو ایک سنگھ آتا تھا باہر سے اور انہیں فتح بولاتا تھا واہر گروہ جی کا خالصہ واہر گروہ جی کی فتح تو ایسی پتی تھوڑی رہتی تھی وہ تو جو سے پتے رہتی تھی واہر گروہ جی کا خالصہ واہر گروہ جی کی فتح تو انہیں ایک بار نہیں ہر تمبو میں جا کے فتح بولاتا تھا اور گوشتی ہوئی آواز آتی تھی ہے نا بار بار تو فوجی جو مغل کے مسلمانوں کے فوج فوجی تھے نا پوچھتے تھے ارے ان کے پاس میں کوئی نمازینک آیا سید کتنے آیا کتنے فوجی آئے تو کیا بولتے تھے سوالاک آیا سوالاک بولے تو ایک ہے نا سوالاک بولے تو ایک ایک خالصے کی بولی ہے اس کو خالصے کا بولا بولتے ہیں نیانگ سنگھوں کی بولی ہوتی ہے بولتے نا سوالاک فلکا دے ہو جی سوالاک فلکا سوالاک کا منس ایک تو وہ اس سمیں ایشک ڈراتے تھے دہشک پیدا کرتے تھے اور بس فتح بولانا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح وہ ان کے ہوشو آواز جی اڑ جاتے کیا ہے بھئی یہ کتنے فوج آگئی تو یہ فتح جس کی آواز گونجتے ہی اگلا جو دشمن ہے نا وہ ایسی ڈھیر ہو جاتا تھا ابھی سستر نہیں چلایا گیا ابھی کوئی لڑا ہی نہیں کی گئی صرف فتح بولایا گیا تو ایک گروہ گروہ گوووین سنگ جی مہارا نے اپنے خالصے کو ایک فتح اور ایک جیکارہ کا نعرہ دو چیز ایسی دی ہے جو کہ خالصے میں یہ دو چیز جیسے اپنے سچکن میں اپنے جیکارہ بجاتے جو گج کے جیکارہ گزاوے فتح پاوے نیہالو جاوے ست شریعہ کال گروہ کال دے گروہ پاند کھائے سے دی دنوں دن چڑھ دی کلا چا جی مان